ہلو گائز ویڈیو چینل ای کامرس فی ستارہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پرسٹ اپ آل ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس یوٹیب چینل ای کامرس فی ستارہ کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ایساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے سو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ٹاپک ہے ای کامرس اور یہ اس ٹاپک پہ فیفت این لاسٹ ویڈیو ہے جنہوں نے ابھی تک پہلی فور ویڈیوز ووچ نہیں کی وہ جلدی سے جا کر ووچ کر لیں وہ ویڈیوز بہت انفرمیٹیو ہیں خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہیں ای کامرس کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے ای کامرس کے بارے میں اتنی انفرمیشن نہیں ہے سو میں ایک دفعہ آپ کو بریفلی ایکسپلین کر دیتی ہوں ہون لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا فرسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک کامرس کیا ہے اس کے بینیفیٹس کیا ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہے ایک کامرس کا مطلب ہوتا ہے جو ہم آن لین چیزوں کے خرید وفرق کر رہے ہوتے ہیں یا آن لین جو ہم سرویسے سیل کرتے ہیں یا بائی کرتے ہیں اس کے بعد اس کے بینیفیٹس جو ہیں وہ بے شمار ہیں لائک آپ گھر بیٹھے ہوئے آن لین پوڈ بنگوا سکتے ہیں آن لین میڈیسن بنگوا سکتے ہیں اسی طرح مطلب آپ گروسری بنگوا سکتے ہیں ٹکٹس بائی کر سکتے ہیں اگر ہم اس کی ٹائپس کی بات کریں تو اس کی فور مین ٹائپس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا فرسٹ ویڈیو بی سیکنڈ بی ٹو سی تھرڈ سی ٹو سی فورت سی ٹو بی ٹھیک ہے سیکنڈ ویڈیو میں اس کی فرسٹ ٹائپ یعنی کہ سی ٹو سی کو ایکسپلین کیا تھا اور فیفت ویڈیو میں ہم اس کی فورت ٹائپ یعنی کہ سی ٹو بی کو ایکسپلین کریں گے سو دیکھ لیتے ہیں what is سی ٹو بی میننگ سی سٹینڈ فور کسٹرمر ٹو کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈیل یا ریلیشن بی سٹینڈ فور بزنس یعنی کہ جب ایک کسٹرمر ایک بزنس مین سے ڈیل کرتا ہے یا جب ایک کسٹرمر ایک بزنس مین کو کوئی پرڈکٹ سیل کرتا ہے یا کوئی سرویسز سیل کرتا ہے تو ایسی ڈیل ایسے ریلیشن کو ہم کہتے ہیں سی ٹو بی ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ ایک بزنس مین ہیں آپ کا آپ نے ایک آفیس بنایا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک آفیس بنایا ہے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ بزنس مین جو ہے نا وہ کیا پرڈکٹ بائی کرے گا ٹھیک ہے بزنس مین تو موسٹلی پرڈکٹ جو ہے وہ منفیکچر سے بائی کرتا ہے یا ہول سیلر سے بائی کرتا ہے سو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسٹمر سے وہ کیا پرڈکٹ بائی کرے گا یہاں پر یہ بات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کسٹمر سے جو ہے نا موسٹلی جو ہے سرویسز بائی کرتا ہے اس کی مثال میں آپ کو دے دیتی ہوں آپ ایک بزنس مین ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک آفیس بنایا ہے اس آفیس میں آپ کو الیکٹرسٹی کا کام بھی کروانا ہے اس آفیس میں آپ کو وائٹ واش بھی کروانا ہے فرنیچر کا کام بھی کروانا ہے سو آپ یہ سارے کام کیا خود کریں گے تو آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں آپ یہ سارے کام کسی پرسن کو پرسن سے کروائیں گے کسی پرسن کو ہائر کریں گے کسی سکل پرسن کو ہائر کریں گے سو وہ سکل پرسن جو ہے وہ کسٹمر ہے کیونکہ وہ آپ کو امپلائی نہیں ہے وہ امپلائی وہ چاہے تو آپ کو سرویسز دے دے وہ چاہے تو آپ کو سرویسز سے منع کر دے اب جب وہ پرسن آپ سے دیل کر لیتا ہے آپ کو سرویسز پروائیڈ کر دیتا ہے سیل کر دیتا ہے تو وہ کون ہے وہ کسٹرم اور ہے آپ بزنس مین ہیں اس ریل اس علیشن کو ہم کہتے ہیں سی ٹو بی یعنی کے کسٹمر ٹو بزنس اب ہم بات کر لیتے ہیں اور ملائن میں اس کا کیا رول ہے اور ملائن کی طرف آتے ہیں تو آن لائن بہت سے پلیٹفارمز ہیں بہت سے ویب سائٹس ہیں جہاں پر جا کر آپ ایسے کسٹمر جو ہے سرویسز سیل کر سکتے ہیں آپ کئی طرح کی سرویسز سیل کرتے ہیں وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے سو ان پلیٹفارمز میں جو ہے فریلانسر ڈاٹ کام ہے فائیور ہے اپ ورک ہے اس کے علاوہ ادھر سوشیل میڈیا پلیٹفارم ہے جہاں پر جا کر آپ سرویسز سیل کر سکتے ہیں ان سرویسز میں آپ لوگوں بنا کے دے سکتے ہیں YouTube کا Thumbnail بنا کے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیوز بنا کے ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں وائس آور کر سکتے ہیں ویب سیٹ بنا کے دے سکتے ہیں اور بہت سی سرویسز جو آپ سیل کر سکتے ہیں اگر کوئی بزنس مین ویب سیٹ کی تھو آپ سے کوئی سرویسز بائی کرتا ہے تو اس ریلیشن کو ہم کہتے ہیں C2B یعنی کسٹومنٹو بزنس I hope کہ آپ کو اس کونسپٹ کی سمجھ آگئی ہوگی C2B کا پتہ چل گیا ہوگا C2B کیا ہے اگر آپ ایک عام انسان آپ کیا کر سکتے ہیں آپ YouTube پہ ویڈیو بنا کے کوئی سرویسز سیل کر سکتے ہیں فری لانسنگ کر سکتے ہیں آن لین سرویسز سیل کر سکتے ہیں آن لین ورک کر سکتے ہیں آپ Facebook کے سٹوری لگا کے آن لین ورک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ Instagram پہ کر سکتے ہیں یا Facebook پہ پوست لگا کے آپ کسی بھی قسم کی سرویسز سیل کر سکتے ہیں اگر تو سروسیز کو بزنس من بائی کر لیتا ہے تو آپ کسٹرمر ہوں گے وہ بزنس من ہوگا آپ دونوں کے درمائے جو ڈیل ہوگی اس ڈیل کو ہم کہیں گے سی ٹو بی موڈل اگر ہم آئے کب کے آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آگئی ہوگی ایک کامرس کی سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد دکھے گا اللہ حافظ